ایسا کہ دیر سوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی انفارمیٹر ویڈیو لے کے آیاتا ہوں تو آج میں ایک انفارمیٹر ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی قومی علامات یعنی نیشنل سیمبلز کے اوپر ہم بات کریں گے تو نیشنل سیمبلز جو ہیں وہ بیسیکلی کوئی بھی پاکستانی ہوتا ہے تو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں سارا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کون کون سی جو قومی علامات ہیں یعنی قومی نشانات ہیں کون کون سی قومی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اویرنس ہوگی تو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا کوئی پیپر میں ایم سی کیوز کے طور پر کوسٹن آ جاتا ہے تو ہم پروپر طریقے سے اس کا آنسر کر سکیں تو آج اسی طرح کے ایک میں ٹاپک لے کے آیا ہوں جس میں میں آج پاکستان کی قومی علامات کے اوپر بات کروں گا تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے علاوہ جتنی بھی میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے پاکستان کی قومی علامات کی بات کرنے سے پہلے میں ایک شخصیت کی بات کروں گا کہ اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اور وہ بھی ایک قومی شخصیت ہے ہماری تو چونکہ اگر ہم قومی علامات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ قومی شخصیت پہ بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو ہمارے دو ایسی قومی شخصیات بھی ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام بھی اندر لیا جائے گا تو سب سے پہلے میں جو قومی شخصیت ہیں ان کی بات کروں گا اور وہ قومی علامات کے طور پہ بھی پاکستان کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے اور وہ استعمال بھی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں قائد عظم محمد علی جناہ کا نام لوں گا کہ قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں وہ پچی دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو پیدا ہوئے کراچی میں اور گیارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو انہوں نے وفات پائی اور وہ بابا قوم کے نام سے جانے گئے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی پاکستان کی جو مومد تھی پاکستان کی جو تحریک تھی اس کے لیے کتنی اہم خدمات تھی اور انہی کی خدمات کی وجہ سے آج ہم اس سرزمین پہ کھڑے ہیں یا آج ہم اس سرزمین میں موجود ہیں جس کا نام پاکستان ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے اور یہ قائد عظم محمد علی جناہ کی ہی کوششوں سے مورز وجود میں آیا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اور کون کون سے قومی علامات ہیں اور وہ کیوں خاص طور پر قومی علامات گردانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے بات کرتے ہیں اردو زبان کی تو اگر ہم زبان کی بات کریں تو ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے اور اردو جو ہے وہ ایک لچکری زبان کے لفظ سے نکلا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں درخت کی تو ہمارا جو قومی درخت ہے وہ دیودار کا درخت ہے دیودار کا جو درخت ہے وہ بیسی کے لیے زاد کشمیر میں پایا جاتا ہے مری میں ہوتا ہے سوات میں ہوتا ہے تو یہ جو درخت ہے یہ ہمارا قومی درخت کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارا جو قومی پھل ہے وہ عام ہے اور عام جو پھل ہے وہ ہمارا قومی پھل تو گنا ہی جاتا ہے سب سے زیادہ کسرت سے پایا جانے والا جو پھل ہے عام یہ ملتان میں کسرت سے پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو قومی جانور ہے تو قومی جانور مارخور ہے اور مارخور جو ہے وہ بسیکلی کشمیر اور ترکستان میں پایا جاتا ہے اور ان علاقوں میں یہ عام طور پر مل جاتا ہے اور کافی اس کی جو تعداد ہے آج کل کم ہوگی ہے لیکن یہ ہمارا جو قومی جانور کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر ہم رنگ کی بات کریں ہمارا قومی رنگ کون سا ہے تو وہ سبز اور سفید ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہمارے پاس لباس کی تو ہمارا جو قومی لباس ہے وہ شلوار کمیز ہے اس کے علاوہ جو ہمارا قومی دریا ہے وہ دریائے سندھ ہے جو کہ سندھ میں موجود ہے اور بسیکلی اس کے بعد ہمارے پاس جو پرندہ ہے قومی وہ چکور ہے اور چکور جو ہے یہ وادیوں میں پایا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ بلوچستان کی وادیوں میں موجود ہے ہمارا جو قومی پرچم ہے وہ سبز ہلالی قومی پرچم ہے جس میں دو رنگ ہیں ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو یعنی اکثریت کو شو کرتا ہے اور جو سفید رنگ ہے وہ اقلیت کو بتاتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کی منورٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو بتاتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو قومی شخصیت ہے میں نے پہلی شخصیت کا بتایا اب دوسری قومی شخصیت کے اوپر بات کریں گے وہ علامہ محمد اقبال ہیں جو کہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو اور 21 اپریل 1938 کو انہوں نے وفات بھائی وہ سارے اعزازات سے ان کو نوازا گیا تو انہوں نے ختمہ علاوات دیا 1930 میں اور ان کی بھی گران قدر خدمات ہیں پاکستان کے مورز وجود میں آنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارا قومی دن ہے وہ 23 مارچ ہے اگر ہم بات کریں قومی کھیل کی تو قومی کھیل ہمارا حقی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں قومی پہاڑ کی تو ہمارا جو قومی پہاڑ ہے جو کہ قراء کرم کے پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے کے ٹو اور اس کی جو بلندی ہے وہ 8611 میٹر ہے اس طرح اگر ہم بات کریں قومی سبزی کی تو قومی سبزی جو ہے وہ بھنڈی ہے اور اگر ہم بات کریں قومی مشروع کی تو وہ گدھے کا رس ہے تو یہ کچھ قومی علامات تھیں سمبلز تھیں جن کے میں نے آج بات کی اور بڑی امپورٹنڈ یہ قومی سمبلز تھیں بعض اوقات بچوں کو پتا نہیں ہوتا یا کوئی بچہ جو ہے وہ کہیں کسی ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے تو ٹیسٹ میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسا کسن آ جاتا ہے جس میں ہماری کوئی نیشنل سمبل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بچوں کو پتا نہیں ہوتا تو یہ کچھ سمبلز تھیں جس کو میں نے ڈسکس کیا تو امید کرتا ہوں میری یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی بہت ساری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی انفارمیٹر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ